السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ٹاپ 5 مدارس کا تعارف پیش کریں گے نمبر 5 جامعہ تر رشید پاکستان کے شہر کراچی میں واقع معروف مشہور دینی درسگاہ ہے کم مدت میں ترقی کے بام عروج پر پہنچنے والا پاکستان کا واحد مدرسہ ہے جامعہ تر رشید کے بانی و محتمی مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب ہیں جامعہ حاضر کی بنیاد 1994 میں کریچی میں رکھی گئی حفظ درس نظامی اور تخصصات سے شروع ہونے والا یہ مدرسہ اب ایک یونیورسٹی بن چکا ہے مئی دوہزار اکیس میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے علیہ دیگی اختیار کر کے اپنا الگ بورڈ مجمع العلوم الاسلامیہ پاکستان کے نام سے حکومت پاکستان سے ریجسٹر کروا لیا دوہزار بائس میں جامعہ تر رشید کو الغزالی یونیورسٹی کا چارٹر دے دیا گیا اب مدرسے کے ساتھ ساتھ بطروں یونیورسٹی کے بھی کام کر رہا ہے جامعہ تر رشید کے بورڈ مجمع العلوم میں درس نظامی کے نصاب میں اسری علوم کو بھی شامل کیا گیا یوں یہاں کے طلابات دینی واسری علوم ایک ساتھ پڑھتے ہیں انگلیش اور عربی لینگویج کورس کے نام سے جامعہ تر رشید امتیازی حصیت کا حامل ادارہ ہے جامعہ تر رشید میں کالج سے ایف ایس سی پاس سٹوڈنٹ کے چھ سالہ عالم کورس کا انتظام ہے جہاں سے ہر سال درجنوں علاماتیار ہوتے ہیں مختلف فنون پر مشتمل ایک سالہ پروگرام کلیت الفنون جو کہ مدارس کے فضلہ اکرام کے لیے ہوتا ہے مدارس کے طلابہ میں انتہائی مقبول ہے جس میں نوجوان فضلہ کو دور حاضر کے جدید فنون سے بہرہوار کیا جاتا ہے مدارس میں میڈیا پلیٹ فارم کے اعتبار سے جامعہ تر رشید اپنی مثال آپ ہے جی ٹی آر میڈیا ہوس کے نام سے مستقل میڈیا کا شعبہ ہے جس میں کئی افراد پر مشتمل ایک متحرک ٹیم ہے نمبر فور جامعہ خیر المدارس ملتان پاکستان کے شہر ملتان میں واقع ایک عظیم دینی درسگاہ اور اسلامی مدرسہ ہے اصل میں جلندر انڈیا میں نو مارچ 1931 کو قائم ہوا پھر قیام پاکستان کے بعد یہ مدرسہ آٹھ اکتوبر 1947 کو ملتان میں موجودہ مقام پر منتقل کر لیا گیا خیر المدارس کے بانی مولانا خیر محمد جلندی رحمہ اللہ نے نو مارچ 1931 کو اپنے شیخ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی تجویز پر قائم کیا تھا 1970 کو خیر المدارس میں ایک مدرسہ البینات کا قیام عمل میں آیا جہاں دینی واسری تعلیم کے دونوں شعبوں میں تعلیم دی جاتی ہے حفظ اور درس نظامی میں دورہ حدیث تک اور اسکول میں میٹر تک کی تعلیم محیسر ہے سن 1981 سے تحال مولانا قاری محمد حنیف جلندری مددہ زلہم محتمیم ہیں اب جام خیر المدارس کے نامزد نائب محتمیم صاحب زادہ احمد جلندری ہیں جام خیر المدارس ملتان کے مختلف شعبہ جات سے ہزاروں تشنیگان علم اپنی پیاس پجا چکے ہیں اور پاکستان اور دنیا بھر کے ملکوں میں دین کی خدوط میں مصروف ہیں نمبر تھری جام اشرفیہ لہور شہر میں واقع پاکستان کے ایک معروف و مشہور اور قدیمی دینی درسگاہ ہے جس کی بنجاد مفتی محمد حسن صاحب نے 1947 میں رکھی تھی اس مدرسے کی بنجاد قیام پاکستان کے صرف ایک ماہ بعد 14 ستمبر 1947 کو رکھی گئی تھی مولانا مفتی محمد حسن صاحب نے برطانوی ہند کے مسلمانوں کے لئے ایک آزاد وطن بنانے کے لئے ان کی حمایت کے اطراف میں جامعہ کے نام دیوبندی مسلک کے نامور عالم دین حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ کے نام پر رکھا تھا ابتدان جامعہ شفیہ کی بنجاد لاہور کے گنجان آباد علاقے کے مرکز میں نیلا گمبت انار کلی بزار میں ایک تین منزلہ عمارت میں رکھی گئی تھی تنگ جنگہ ہونے کے باعث بعد ازا کنار روڑ اور فیروزپور روڑ کے درمیان آرازی 28 مارچ 1955 کو خریدی گئی اور نئی عمارت کی تعمیر ایک مسجد کا سنگے بنجاد رکھنے کے ساتھ شروع ہوئی 1957 میں عملے اور طلابہ کی اکثریت نئے کیمپس میں منتقل ہو گئی اور حدیث کی تعلیم 1958 میں شیخ الحدیث مولانا محمد عدریس کاندروی رحمہ اللہ کے تاہ شروع ہوئی آج مرکزی کیمپس میں ایک مسجد ایک بڑا انتظامی اور تدریسی بولاگ دو بورڈنگ ہاؤس ایک مقامی طلابہ کے لیے اور غیر ملکی طلابہ کے لیے ایک ہسپتال اور اسازہ اور ملازمین کے لیے رہش گہیں شامل ہیں جامعہ حازہ کے محتمی مولانا عبد الرحیم اشرفی ہیں جامعہ اشفیہ الہور کو نہ یونیورسی چارٹر دیا گیا بلکہ وفاق المدارس الاربیہ پاکستان سے منسلک ہونے کے باوجود جامعہ اشفیہ کی ذاتی سنت سرکاری اداروں میں زیادہ قابل غبول سمجھی جاتی ہے ہر سال سینگڑوں نوجوان درس نظامی کی تعلیم حاصل کر کے فاغری قد تحصیل ہوتے ہیں نمبر ٹو دارعلوم کراچی کورنگی کراچی میں واقع ایک مشہور دینی تعلیمی ادارہ ہے جس کو سابق مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شعفی رحمہ اللہ نے قیم کیا تھا جامعہ کے موجودہ شیخ الحدیث مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں جو سپریم کورٹ شریعہ بینٹ کے جسٹس بھی رہے ہیں اس وقت وفاق المدارس الاربیہ پاکستان کے صدر ہیں مولانا محمد شعفی عثمانی رحمہ اللہ کے دارالعلوم کی باگ دور مفتی رفی عثمانی صاحب نے سنبھالی جو کہ دو ہزار بائیس کے آخری ایام میں دائی اجل کو لبے کہے گئے اب دارالعلوم کریچی کے محتمی مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ہیں جامعہ دارالعلوم کریچی ایک وسیع واریس دینی درستگاہ ہے جس میں بیق وقت تقریباً دس ہزار طلباء پڑھتے ہیں دارالعلوم کے حتے میں ایک وسیع کتب خانہ ہے جس میں لگ بھگ ایک لاکھ کتابیں موجود ہیں اس لائبریری میں امام راضی رحمہ اللہ کا ایک مخطوطہ بھی موجود ہے لائبریری میں مطالعے کے لئے خوبصورت اور پرسکون حال ہے جہاں بیٹھ کر اتمنان سے ہر قسم کی کتابوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے لائبریری میں نظامت کا فریضہ اس وقت مولانا ابو طاہر صاحب بہسن خوبی سر انجام دے رہے ہیں دارالعلوم میں ایک بڑی مسجد ہے جس میں تیس ہزار افراد سما سکتے ہیں طلبہ کے رہائش کے لئے بہترین سہولیہ سے ہر آشتہ ہوسٹل ہے ہوسٹل کے ہر کمرے میں تین سے پانچ طلبہ کی گنجائش ہوتی ہے ہر طالبی علم کے لئے ایک پلنگ پنکھا لیمپ اور علماری کا اتمام کیا گیا ہے دارالعلوم کے دارالافتا کا جاری کردہ فتوہ ہر جگہ تسلیم کیا جاتا ہے نمبر ون جامعہ دارالعلوم حقانیہ جسے ثانی دارالعلوم دیوبند بھی کہا جاتا ہے ایک عظیم دینی درسگاہ ہے جو اکوڑا کھٹک خیبر پختون خان پاکستان میں واقع ہے یہ بنیادی طور پر اہل سنت والجماعت دیوبندی مکتب فکر کا ایک مرکزی مدرسہ ہے جو دارالعلوم دیوبند کے خطوط پر قائم ہے یہ مدرسہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلا مدرسہ ہے اور یہ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی اسلامی تعلیم کی درسگاہ ہے اسے 23 ستمبر 1947 میں مولانا عبدالحق آف اکوڑا کھٹک رحمہ اللہ جو پاکستانی سیاستدان مولانا سمیو الحق شہید کے والدے محترم ہیں نے قائم کیا جامعہ حقانیہ پاکستان کا نمبر ون مدرسہ ہے جہاں سے ہر سال سب سے زیادہ علامات تیار ہوتے ہیں روان سال 2023 میں اٹھارہ سو علامات تیار ہوئے دارالعلوم حقانیہ کے محتمم وشیخ الحدیث مولانا سمیو الحق شہید کے بعد ان کے بھائی مولانا انوار الحق صاحب محتمم مقرر ہوئے افغانستان کے بہت سے سینی رہنماؤ بشمول ملا محمد عمر کے یہاں سے تعلیم حاصل کرتے رہے ان کے علاوہ جمعیت علماء اسلام کے موجودہ سربراہ مولانا فضل مان صاحب بھی دارالعلوم حقانیہ سے فارغ التحصیل ہیں